موسیقی موسیقی آج میں جب میں منا رہا ہوں بیو پٹکہ سالن اس سے بہت ایزی و اچھی مزہدارا بننے والی ریسپی ہے بہت چٹ پٹی سی بنتی ہے اس کی باہر سے بہتا ہوتی ہے اس کے لئے لیئر ہٹا دی جاتی ہے اندر سے بھت campی ہوتی ہے اسی کو پیر ہم سالن بناتے ہیں گریوی کی طرح اور اس میں آٹا بھی مکس کیا جاتا ہے تاکہ اچھا سا نہاری کی طرح تھوڑا سا اچھی سی گریوی بن جائے اور بہت چٹپٹا سا بنتا ہے اس کی بنانے کی بہت سے ٹیپس اور پرکس ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے واش کر کے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا جاتا تھوڑی دیر میں پانی ایڈ کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کو بنانا کس طریقے سے ہے چلیں دیکھیں اب میں لے رہی ہوں بٹ کے سالن کے لیے مسالے میں نے اس میں نکالے ہیں پندرہ میں نے لے لی ہیں سابت لال مرچ ون ٹی سپون میں جتنی کالی مرچ آئی سابت میں نے وہ لے لی دو بڑی گلائچی ایک آدھے انچ کا دارچینی کا میں نے لے لیا ہے ٹکڑا اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ اور آٹھ میں نے لیا ہے لاؤ یہ ایک کلو کی بٹ کے سالن کے لیے میں بتا رہی ہوں آپ کو اور ون ٹیبل سپون میں نے فل لے لی ہے کسوری میں تھی یہ لے لی ہے اور میں نے ٹین جو ہے لسن کی جوے لے لیے ہیں ایک انچ کا میں نے ادھرک کا ٹکڑا لے لیا ہے اور ایک اس سائز کی پیاس لینی ہے اس سے زیادہ نہیں لینی بڑی پندرہ سائز کی صرف ایک پیاس اس میں جائے گی یہ ایک کلو بٹ کے مسالے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک کلو بٹ ہے بیف کی بٹ ہے یہ لگتی بہت ایسا لگتا ہے جیسے چکن کی بوتیاں لیکن یہ بیف کی بٹ ہے ایک کڑو اب میں نے اس کو بہت اچھے سے واش کیا اور بہت اچھے سے واش ہو کے ہی آتی ہے تو اس کو پھر میں نے اس کو اس طریقے سے سٹرین کر لیا چھنی میں چلے ہم نیکس سٹرین کر دیں آپ دیکھیں اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس کو اچھی طرح سے سٹرین کر لی تھی اس سائز کا چمچہ میں لوں گی تین میں اس میں ایڈ کر دوں گی اوائل میس آٹ ٹیبل سپون آپ سمجھ لیں یہ آٹ ٹیبل سپون میں اس میں اوائل ایڈ کر دیا ہے اب اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا بنائیں گے دس پینٹ کے لیے ایسے ہی اس کو سب دس منٹ تک ہم اسی طرح آئل سے ساتھ بھونیں گے اور اس میں میں نمک بھی ایڈ کر دوں گی جتنا آپ ایڈ کرنا چاہے میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے لیے ایڈ کر رہی ہوں سپس نمک اور آئل ہم نے ایڈ کیا ہے اب اس کو دس منٹ تک ایسی بنایں گے اور سارے مسالوں کو ہم کریں گے گرائن پھر اس میں mix کریں اب میں اس میں ون ٹیبل سپون ہندی بھی ایڈ کر دوں گی اور سارے مسالے میں نے کر لی ہے جو بھی آپ کو پلیٹ میں دکھائے تھے بہت زیادہ باریک بھی نہیں گرائنڈ کرنے پھر ہم اس میں سارے ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے اور کوئی اس میں پانی نہیں جائے گا ابھی دس منٹ اور اسی طریقے سے ہم بھونے گے جب تک آئل اوپر نا جائے یہ دیکھیں جب سے میں نے اس کو بنانا کیوں کیا ہے میں نے سنے تھوڑا سا بھی پانی ایڈ نہیں کیا تھا جو اس کا اپنا پانی اور پیاس کا مسالوں کا جو بھی پانی تھا اور جو سف آئل میں ہم نے اس کو بنایا تھا اگر یہ اچھی طریقے سے بھون گیا ہے سب سے پہلے میں نے حلدی نمک اور آئل ڈال کے اس پہ دس منگ گھونا پھر سارے مسالے میں نے گرائنڈ کر کے اس میں ایٹ کیے اب جب اس طریقے سے بہت اچھی طریقے سے بھوننے لگا مسالہ لگنے لگا اس میں اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی اب تک میں نے کوئی پانی ایٹ می کیا تھا اور اتنا پانی ایٹ کر دوں گی کہ یہ اچھا سے ڈپ ہو جائے ساری بوٹیاں اور یہ پھر میڈیم فلیم پہ میں اس کو گلانے کے لیے رکھ دوں گی فلیم ہم اتنا رکھیں گے کہ یہ ہلکے ہلکے اس طریقے سے بنتا رہے ببل ساتے رہے اب یہ سالن کو بنتے ہیں کہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میٹ ابھی صحیح سے گلہ نہیں ہے اور اب اس میں میں کیا کروں گی اسی طریقے سے پنتا رہ گئی ہے اور میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے آٹا جو بھی آپ گھر کے اندر بس وہی میں نے 2 ٹیبل سپون لیا ہے اب اس پہ میں پانی ایٹ کروں گی گریجوالی تھوڑا تھوڑا سا تاکہ گھٹیاں نہ بنیں اور کوئی لمس نہ ہو یہ میں پورا باؤل فل لے کے پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سالن میں یہ دیکھیں میں نے جو بھی 2 ٹیبل سپون آٹا لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے کیا ہے میکس ابھی ایک دم سے میں بہت زیادہ پانی ایٹ کر دوں گی تو لمس رہ جائیں گے تو ہم نے اس میں لمس نہیں رکھتے ہیں یہ ایزیلی ختم ہو رہا ہے اب میں اس کو فل جو ہے کر دوں گی پیالے میں پانی اور پھر ایٹ کریں گی ہم سالن میں اب آٹے میں میں نے پانی فل کر لیا ہے باؤل میں اس آٹے میں میں نے پورا پانی ایٹ کر لیا ہے اب اس میں کوئی گھٹلیاں کوئی لمس نہیں ہیں اب میں اس کو گریجوالی ایٹ کروں گی سالن میں اور اس کو ایٹ کرتے ہوئے تیز آنچ رکھتے ہیں اب میں نے آٹا ایٹ کر دیا ہے ایک تھوڑا پانی میں نے زیادہ ایٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ دو باؤل اب یہ میں نے ہائی فلیم رکھ دیا تھا اب آنے لگا ہے بوائل اس میں اب یہ کہ ہم اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے اب ہائی فلیم پہ نہیں رکھیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو گوش کر لنے تک بنائیں میں نے اس میں جب سے آٹا ایٹ کیا ہے تھوڑا سا تھک ہونا شروع ہوا ہے اس طرح کے بابلز آ رہے ہیں اب ہم نے اس طرح کے فلیم پہ میڈیم لو فلیم پہ اس کو بناتے رہنا ہے ایک سے ڈیر گھنٹے اور یہ خود بخود بہت اچھا سا ریڈی ہو جائے گا سارا میڈ کل جائے گا اب اور اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا بس اسی طریقے سے ہم نے بناتے رہنا ہے کہ بابلز آتے رہے موسیقی